جو نہیں مانتا وہ مسلمانی نہیں ہے اس پہ مجھے یہ بھی نہیں سمجھاتی کہ یہ اس کے پر کنٹرویسی کیوں ہوا ہے جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تو اس کے پر ڈیبیٹ کیوں ہوا ہے جو نہیں مانتا وہ مسلمانی نہیں ہے اس پہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کہ جی وہ فلانا قائدی آنی ہے کسی کو پر بھی املیاں اٹھائی جاتی ہیں میں سمپل بات کر رہا ہوں جس نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے واضح ہے یہ ہے تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے ہم ایسے کہ کبھی کسی کو پر اونگلی اٹھاتے ہیں اچھا تو میں یہ اب آپ کو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لئے یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان میں یہ بہت اہم وقت ہے وقت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازش کر کے اس ملک کے وہ نامورڈ ڈاکوں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے جو تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ملک آتے ہیں حکومت کرتے ہیں ملک کو لوٹتے ہیں واپس باہر چلے جاتے ہیں پھر اینا رو لے کے پھر واپس آتے ہیں پھر چوری شروع کر دیتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں پیسہ ملک کا باہر لے جاتے ہیں اب مجھے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بحثیتِ معاشرہ ہم اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلان نہیں کرتے اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہمارے اور بھیڑ بکلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہے یہ ایسی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے چوری کر کے چلا جائے اور تھوڑی دور بار کہ جی میری چوری معاف کر دو کون کرے گا آپ کو کوئی گھر لوٹ کے جائے آپ معاف کریں گے اس کو کہیں گے پہلے پیسے واپس کرو تو کرپشن تو ملک کا پیسہ چوری ہے وہ جو سارے عوام کا جو سکولوں پہ ہسپتالوں پہ جو ہر چیز عوام کی سہولتوں کے لیے پیسہ وہ چوری کر کے بھارے لے جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دور بار کہ دیں جی اسے معاف کر دو اور جب عمران خان نہیں مانتا تو کہتے ہیں بڑا زدی ہے بھی میرا اپنا پیسہ ہوتا ہے شاید میں معافی کر دیتا ان چوروں کو لیکن عوام کا پیسہ ہے یہ یہاں غربت ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں پانچ کور پاکستانی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ان کا پیسہ چوری کر کے تم باہر چلے جاؤ اور پھر آگے کہوں گے جی اب اب ان کو اینار او دے دو دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور بڑے ڈاکوں کو معاف کر دیتی ہے ایناروں کر دیتی ہے نہیں پکڑتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے آج اب کوئی غریب ملک میں چلے جائیں کیونکہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے کسی غریب ملک میں چلے جائیں غربت کا اصل وجہ ہی ایک ہے کہ وہاں طاقتوار قانون سے اوپر ہے کمزور جیلوں میں جاتا ہے اب کسی ملک میں چلے جائیں نائجیریہ تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے سب سے زیادہ جو تیل ہے وہ نائجیریہ کے اندر ہے وہ غریبوں کی فوج ہے وہاں کیوں غربت ہے کیونکہ ان کے اوپر لوگ بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں سوزلنڈ چلے جائیں سوزلنڈ میں کوئی وسائل ہی نہیں ہے ہمارے جو شمالی علاقے ہیں ناردن ایریاز سوزلنڈ سے دگنے دگنے بڑے سائز میں اور سوزلنڈ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ ملک جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں سوائے پہاڑوں کے وہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے کیونکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر انصاف سوزلنڈ میں ہے سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی سوزلنڈ میں ہے کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر چلا جائے کسی طاقتور کا جرت ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے یا کسی کی گھر پہ قبضہ کر لے قانون انصاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصاف اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہمارا یہ مسئلہ ہے آج یہاں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے یہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت دی ہے لیکن یہ ملک تب تک نہیں چلے گا جب تک ہم مل کے اپنے ملک کو ان اصولوں کی طرف لے کے جائیں جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا میرے نبی نے تو میں آپ مشاہد محزز مشاہد میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ مل کے یہ ملک کی حقیقی ازادی کے لیے جہاد لڑے بس 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 میں یہ پیر مناور صاحب پیر مناور صاحب آپ نے آپ کے بڑوں نے قائد اعظم کی مدد کی اس کی اس سپورٹ کے بغیر پاکستانی نہ بنتا بہت بڑی طاقت مشاہد کی تھی قائد اعظم کے ساتھ آج آج آپ سب کی پھر ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اوپر اس وقت کیا جا رہا ہے جو واردات ہوئی ہے کہ باہر سے سازش ہوتی ہے امریکی حکم دیتا ہے ایک ہمارے امبیسڈر کو کہ پاکستان امران خان کو ہٹا دو اور اس کے بعد یہاں سارے ملکیں جو یہاں کے غدار ہیں وہ ملکیں گمن گرا دیتے ہیں اور پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو تسلیم کر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی مستقبل کی قبر کھود رہے ہیں اس لیے یہ جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ سب کو آپ سب کو اپنی ڈیوٹی دینی پڑے گی اپنے ملک کے لیے میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تحت لوگوں کو آپ جگانا شروع کریں ان کی سب کچھ انہوں نے جو اصول بنایا ہوا ہے کہ ملک چلتا کیسے ہے عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے انسانیت کیا ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کو ضرور تبلیغ کرنی چاہیے اس وقت کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں ابھی شباز شریف نے جا کے امریکہ میں مافیا مانگی ہے کہ جی خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا سوچیں اتنی مشکل اتنی میند کر کے سازش کر کے پانچ مینے پہلے گمنٹ آتی ہے آج ساری امریکنوں کو وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ جی خدا کے واسطے ہماری امداد کر دو نہیں تو ملک کا دیوالیا نکل گیا نہیں تو ہم اپنے کرزیں نہیں واپس کر سکتے سوال تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے سارے پیسے اربوں ڈالر ساری دنیا کو پتہ باہر پڑے ملک کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں پیسہ لے کے آؤ اور اپنا پیسہ باہر لے گئے ہو تو میں آخر میں سب سے ابھی سہی میں اپنی حکومتوں کو چار ہمارے پاس حکومتیں ہیں گلگت بلدستان، ازاد، کشمیر پختونخواہ اور پنجاب انشاءاللہ ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بھرپور طریقے سے بارہ ربیو لول بنائیں گے اور جب ہم بارہ ربیو لول بنائیں گے تو اسی میں اپنے نوجوانوں کو اپنے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آگا کریں گے اور انشاءاللہ ان کے کریکٹروں کو اوپر اٹھائیں گے اور وہ میں ایک دن خواب دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب پاکستانی دنیا میں جائیں گے تو جس طرح ایک دفعہ ایک وقت ایسا تھا کہ انڈونیسیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجر جب گئے تو لوگوں نے ان کا کردار دیکھ کے مسلمان تاجروں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا جب ہمارا پاکستانیوں کو کردار دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے پاکستان زندگی لوگا 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 لوگا